کینرہ بینک بھارتی بینکنگ سیکٹر کا جانا مانا نام سال دوہزار چوبیس کی شروعات ہو چکی ہے اور نئے سال کے پہلے مہینے میں آپ کو جو بیازدریں ملیں گی کینرہ بینک میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہوں گی اور کونسا ہوگا وہ بیس پلان جس میں آپ انویسمنٹ کر کے اچھا خاصا انٹرسٹ حاصل کر سکتے ہیں سو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ سال دوہزار چوبیس میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو نئی بیازدروں کے ساتھ آپ کو کون کون سے نئے بینک دیکھنے کو مل سکتے ہیں سو ٹوپک آپ کو پتا چل چکا ہے تو چلیے بینے کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو پرنٹس کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیب آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈیٹیکی سے سو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کینڈرہ بینک کی جو افیشیل ویب سیٹ ہے اسے اوپن کیا ہوا ہے میں کیا کروں گا جی سب سے پہلے آپ کو ریٹ آف انٹرس کے ٹیبل کے اوپر لے کر چالتا ہوں تو دیکھیں جیسے ہی میں نیچے آ رہا ہوں نیچے آنے کے بعد ہمیں منیو دکھائی دے رہا ہے اس منیو میں سے میں ریٹ آف انٹرس پر کلک کرتا ہوں سو جیسے ہی میں نے ریٹ آف انٹرس پر کلک کیا تو ہمارے سامنے جو نیا ویب پیج کھل کے آ گیا سب سے پہلے اوپشن ہے جی ڈیپوزٹ اکاؤنٹ ریٹس ایٹ اکیو گلانس ایز پر آر بی آئی فورمیٹ سو جیسے میں اس لنک پر آگے کلک کروں گا تو ہمارے سامنے ریٹ آف انٹرس کا ٹیبل کھل کے آ گیا دیکھیں دوستو سو میں نیچے آ رہا ہوں جی نیچے آنے کے بعد سب سے پہلے آپ دیکھئے جو ریٹ آف انٹرس ریوائز کیے گئے ہیں فور ڈیپوزٹ لیس دن ٹو کروڑس وہ کیے گئے ہیں جی سولہ گیارہ دوہزار تیس یعنی کہ سولہ نومبر دوہزار تیس کے بعد ابھی تک ریٹ آف انٹرس ریوائز نہیں کیے گئے یعنی کہ سال دوہزار چوبیس میں آپ کو سیم ہی ریٹ آف انٹرس دیکھنے کو ملیں گے جو پچھلے سال آپ کو ملتے تھے ریٹ آف انٹرس کیا ہوں گے آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تو دیکھئے فرینڈز اگر ہم بات کریں سات سے پینت آلیس دن کے لیے تو فور پوائنٹ زیرہ پرسنٹ ریٹ آف انٹرس آپ کو ملے گا جرنل پہ سینئر سیڈیزنز پہ بھی فور پوائنٹ زیرہ پرسنٹ ہی ملے گا اسی طرح سے چھالیس سے نبے دنوں کے لیے فائنٹ ٹو فائنٹ پرسنٹ اور سینئر سیڈیزنز پہ بھی فائنٹ ٹو فائنٹ ہی ملے گا آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم بات کریں دیکھئے چھے مہینوں کے لیے کم سے کم چھے مہینوں کے لیے دیکھئے ایک سو اسی دنوں سے اگر ہم بات کریں تو ریٹ آف انٹرس کتنا ہے جرنل پہ 6.15% اینیولی اگر آپ چاہتے ہیں 6.29% اور سینئر سیڈیزنز پہ 6.65% اور اینیولی 6.82% ریٹ آف انٹرس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا باقی دوستو اگر ہم بات کریں دیکھئے موسٹ پوپلر ایف ڈی جو کہ ہے ایک سال کی تو دیکھئے فرنز ایک سال کی فکس دیپوزٹ کے اوپر اگر ہم ریٹ آف انٹرس کی بات کریں تو ریٹ آف انٹرس کتنا ہے جرنل پہ 6.85% ایس کمپیر ٹو ادر بینکس جیسے کہ سٹریٹ بینک آف انڈیا یا پھر پنجاب نیشنل بینک ان سے تھوڑا سا جیدہ ہی ریٹ آف انٹرس آپ کو کنرہ بینک میں مل رہا ہے کیونکہ ان بینکوں میں آپ کو 6.80% ملے گا جی اس کے علاوہ سینئر سیڈیزنز کی اگر ہم بات کریں تو دیکھئے 7.35% ریٹ آف انٹرس آپ کو مل جائے گا باقی دوستو آپ اگر انویسمنٹ کرنا ہی چاہتے ہیں تو میں آپ کو سپیشلی ریکمینڈ کروں گا 444 دے سپیشل ایف دی پلین کے لیے کیونکہ دوستو ریٹ آف انٹرس کافی جیدہ اٹریکٹیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 7.25% آپ کو ملے گا جی جرنل پہ 7.75% ملے گا جی سینئر سیڈیزنز پہ اگر آپ اینیولی ریٹ آف انٹرس چاہتے ہیں تو دیکھئے 7.98% آپ کو مل جائے گا جی اس کے علاوہ ایک سال سے لے کر دو سال کے بیچ کی فکس ڈیپاؤزٹ اس کے اوپر جو ریٹ آف انٹرس سیم ہی ملیں گے جو ایک سال کے اوپر ہے 6.85% 7.35% باقی دوستو دو سے تین سال کے لیے 6.85% 7.35% سینئر سیڈیزنز پہ تین سے پانچ سال کے لیے 6.80% جیرنل پہ 7.30% سینئر سیڈیزنز پہ پانچ سے دس سال کے لیے 6.70% جیرنل پہ 7.20% سینئر سیڈیزنز پہ باقی دوستو ریٹ آف انٹرس 444 ڈیز کے لیے جو ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے ہیں 7.25% اور 7.75% تو میں ان کے بحاب پر کیلکولیشن کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ 444 ڈیز میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو کتنی مچورٹی ویلیو مل جائے گی سال 2024 میں تو دیکھیں دوستو میں FD کیلکولیٹر اوپن کروں گا تو دیکھیں فرنڈز میں نے ایک لاکھ روپے ویلیو فیل کی ہے سب سے پہلے میں کلکولیٹ کروں گا 7.25% کے حساب سے ٹائم پیریڈ جو ہوگا ہمارا وہ ہوگا جی 444 ڈیز اور انٹرس کلکولیٹ ہوگا اینیولی تو دیکھیں کیا ہوگا جی ایک لاکھ کے اوپر آپ کی جو مچورٹی ویلیو ہو جائے گی وہ کتنی ہو جائے گی ایک لاکھ 8887 روپے یعنی 8887 روپے آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے سو اسی طرح سے اگر ہم بات کرے 7.75% کے حساب سے تو دیکھیں فرنڈز کیا ہوگا جی مچورٹی ویلیو آپ کے کتنی ہو جائے گی ایک لاکھ 9504 روپے یعنی کہ 9504 روپے آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے یہ تو رہی بات ایک لاکھ کی اگر ہم بات کرے دو لاکھ کی تو دیکھیں دو لاکھ کے اوپر سب سے پہلے 7.25% کے حساب سے جیسے ہی میں کلکلیٹ کرتا ہوں 444 ڈیز کے لیے مچورٹی ویلیو کتنی بن کے آگئی دو لاکھ ستارہ ہزار ساتھ سو چوہتر روپے یعنی کہ ستارہ ہزار ساتھ سو چوہتر روپے آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے اگر میں بات کروں 7.75% کے حساب سے تو دیکھیں فرنڈز کیا ہوگا جی دو لاکھ انیس ہزار نو روپے یعنی انیس ہزار نو روپے آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے سو یہ رہی بات دو لاکھ کی تو آگے ہم بات کرتے ہیں پانچ لاکھ کی تو دیکھیں میں پانچ لاکھ پھل کروں گا جی پانچ لاکھ کے اوپر دوستو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے جرنل پے 7.25% کے حساب سے تو دیکھیں 444 ڈیز کے لیے جیسے ہی ہم انویسٹمنٹ پہ کلکلیشن کرتے ہیں تو کیا ہوگا جی آپ کی جو مچورٹی ویلیو بن کے آگے پانچ لاکھ کے اوپر وہ کتنی ہیں پانچ لاکھ چوالیس ہزار چار سو پینتیس روپے یعنی کہ چوالیس ہزار چار سو پینتیس روپے آپ کو جو ہیں وہ بیاج کے روم میں مل جائیں گے سو اگر ہم بات کریں پانچ لاکھ کے اوپر 7.75% یعنی کہ سینئر سیڈیزنز کے بحاب پر تو دیکھئے کیا ہوگا جی جیسے ہی میں کلکلیڈ کرتا ہوں پانچ لاکھ کے اوپر آپ کی جو مچورٹی ویلیو بن گئی وہ کتنی ہو جائے گی پانچ لاکھ سینٹالیس ہزار پانچ سو چوبیس روپے یعنی کہ سینٹالیس ہزار پانچ سو چوبیس روپے آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے جی سو لاشٹ میں بات کریں گے دس لاکھ کی تو دس لاکھ پہلے میں فیل کروں گا دیکھئے دس لاکھ کے اوپر جرنل پہ سب سے پہلے چیک کریں گے ریٹ آف انٹرز کتنا ہے ہمارا سیون پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ فور پورٹی فور ڈیز کے لیے سو جیسے ہی میں کلکلیڈ کروں گا تو دیکھئے فرنس دس لاکھ کے اوپر آپ کی جو مچورٹی ویلیو ہے وہ کتنی بن کے آگے جی دس لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو اکتر روپے یعنی کہ اٹھاسی ہزار آٹھ سو اکتر روپے جو ہیں وہ آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے سو لاسٹ میں ہم کلکلیڈ کریں گے سینئر سیڈزنز کے بحاب پر تو دیکھئے جیسے ہی میں نے سیون پوائنٹ سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ فل کیا اور میں کلکلیڈ کروں گا تو دیکھیں کیا ہوگا جی آپ کی جو مچورٹی ویلیو بن کیا جائے گی وہ کتنی ہے دس لاکھ پچھانمے ہزار انچاس روپے یعنی کے پچھانمے ہزار انچاس روپے آپ کو جو ہیں وہ بیاج کے روم میں مل جائیں گے سو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے آج ہم نے یہ جان لیا کہ اگر آپ کینرہ بینک کے کسٹمر ہیں اور نئے سال سال دوہزار چوبیس میں کینرہ بینک میں انویسمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو جو بیاج در اپلیکیبل ہوں گی وہ کیا ہوں گی اور کون سا پلان جو آپ کے لیے بہتر رہے گا بیاج دروں کے حساب سے جس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں سو دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کے مند میں پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی کوششن ہو تو آپ ہم ایک کمیٹ کے بعد ہم سے پوچھ سکتے ہیں سو پھر اس ویڈیو میں اتنا ہی